اسلام علیکم نمستے سسری اکال ویورز کیا حال چالے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ ہستے رہیں مسکراتے رہیں ہمیں اپنا پیار دکھاتے رہیں میرا نام ہے سادر سلطان جی بلکل میرا نام ہے سادر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حاضر ایک نئی اور ایک سائٹنگ ویڈیو کے ساتھ ویڈیو ہے اٹل بیہاری واجپائی جی کی بیوگرافی ہے اور ڈاکٹر ویوک بندرہ جو کہ ایک بہت اچھے موٹیویشنل سپیکر ہے ان کی یہ ویڈیو ہے چلیے ملکے دیکھتے ہیں پہلے ویڈیو پھر اس پر کریں گے اپنا ریاکٹ ہمارے رویوز کو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور اگ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو لائک بھی کیجئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا میلے لیکن کو بھی پیس کرتے ہیں ویڈیو کرتے ہیں سٹار ہر پنچھی کے ایک اپنی اڑان کی سیما ہوتی ہے میری بھی اڑان کی سیما ہے کیسے کیا جائے آسیمت گنگان جس کا کیا جانا چاہیے آسیمت گنگان کس کا جنم دن ہے آج شریہ اٹل بیہاری واجپائی جی کا اٹل بیہاری واجپائی جی آج کے دن پچیس دسمبر انیس سو چوبیس میں آپ کا جنم ہوا گوالیئر کے اندر پتاک کرشن بیہاری واجپائی آپ نے بیہ کی پڑھائی کری گوالیئر وکٹوریا کالج سے بعد میں ایم اے پولٹیکل سائنس کے لیے آپ ڈی اے وی کالج کانپور گئے ایل ایل بی کی پڑھائی کی شروعات کری پترکارتہ کے چلتے آپ نے بیچ میں اس کو چھوڑ دی پہلے تو آپ سامنے واد پسند کرتے تھے ہم سب برابر ہے ہم سب برابر ہے لیکن بعد میں بابا صاحب آمٹے سے پرباوت ہو کر کے انیس سو انتالیس میں آپ آر ایسے سے جڑے گاندی جی کے ساتھ میں بھارت چھوڑو آندولن میں جڑے اس سمیہ انیس سو بیالیس تیرالیس کے آس پاس آپ تئیس دن جیل میں بھی رہے اور دب جیل میں رہنا پڑا تو وہ گھٹنا آپ کو راجنیتی میں کھینچ لائی ایک الگی پرکار کی فیلوسفی ہے پولیٹیشن بیونڈ پولیٹکس ان کی فیلوسفی سمجھئے میں آپ کی گلتیوں کا ویرود کرنا نہیں چھوڑوں گا آپ گلتی کرو گے میں ویرود کروں گا آپ گلتی کرو گے میں ویرود کروں گا لیکن میں آپ کو اپنی گلتیوں کے ویرود کرنے کے عدیگار کو بھی چھوڑنے نہیں دوں گا دیکھئی یہ ایسے وقتی رہے جن کی کامپٹیٹرز تھے پر اینمیل نہیں تھے پندت نہرو کے وچار دھارہ کو لگاتا اور اس کو اکھنڈن کرتے لیکن بڑی بیلنس اپروچ رکھتے یہ پندت نہرو کو بولتے تھے کہ آپ ایک ایسے وقتی ہیں جس میں چرچل بھی ہے اور چیمبرلین بھی ہے چرچل کون تھے یہ بھی پردان منتری تھے بریٹین کے یوکے کے کہتے تھے کہ آپ کا بڑا پیسفل نیچر ہے چرچل کی طرح وہ کیسے کہ جب کشمیر کی بات آتی ہے تو اب چرچل بن جاتے ہیں اور جب ہائیدر آباد کے نظام جو جسا میں اپنا آلک دیش بنانا چاہتے تھے تو وہا پہ اب چیمبرلین بھی ہو گئے جو بڑے گرم شباب کے تھے چیمبرلین کیا تھے تو بولے اب میں اتنا گرم ہو گئے کہ جا کر کے آرمی بھیج کے ہائیدر آباد کو واپس بھارت میں بلا لیا بھارت سے تو نہرو جی کا وہ ہمیشہ بڑا بیلنس اپروچ کے ساتھ ان کی تعریف بھی کرتے تھے تو ان کی نیتیوں کی ان کو سن آف انڈیا بھی بولا ان کے وکاسکارنیوں کی تعریف بھی کری ایک بار جب جس سے میں ساؤتھ بلوک میں پنڈت نہرو جی کی فوٹو لگا کرتی تھی یہ ودیش منتری بنے تو کسی نے ان کو امپرس کرنے کے لیے ساؤت بلوک سے پنڈت نہرو جی کی بڑی فوٹو کو ہٹا دیا اور انہوں نے پوچھا اپنی ٹیم سے وہاں بیوروکرائٹ سے کہاں گئی بھائی پنڈت نہرو جی کی فوٹو اور سب چپ تھے اور اگلے دن وہاں پہ نہرو جی کی فوٹو واپس لگ گئی اس پرکار کے آدمی نہیں جیسے باقی سب ہوا کرتے تھے جب یہ وپخش میں بھی تھے نا تو بھی پخش کے ساتھ میں دیکھتے تھے کہ یہ بھارت کے لیے بات ہو رہی ہے جانتے ہیں انیس سو اکتر کے سمیں میں اندرہ گاندی آئی تھی اور کیا بولی گریبی ہٹاؤ گریبی ہٹاؤ گریبی ہٹاؤ لیکن وہ ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان کے جھگڑے میں پھنس گئی اور اس سمیں بانگلہ دیش جو آج بانگلہ دیش ہے انفلٹریشن کر کے وہاں سے لاکھوں لوگ اندر آ رہے تھے کیونکہ وہاں آپس کے جھگڑے اتنے زیادہ تھے اور اس سمیں جب اندرہ گاندی وہاں پریاس کرنے لگی تو بھارت پہ چ پینس گازی کا چننہی کے پورٹ کو وہ کبجہ کرنا چاہتے تھے وہاں ان کو پینس گازی کو مہا ساغر میں ڈبو دیا ہماری ٹیم نے وہ جیسے میرے میں لونگے والا وہ سنی دیول کے پچر آئی تھی اس کے اوپر وہاں سے بھی اٹیک ہوا بھارتی ہے ایک سو بیس جوان تک اول پاکستان کے تین ہزار جوان پورے ٹینک لے کر کے کھڑے تھے وہاں بھی اکھایا چوتھی تیسری لڑائی ان کی جب کشمیر میں تھی اور چوتھی ڈھاکہ شہر کے اندر جہ انہوں نے اکھاڑا تیرانوے ہزار سینکوں کو پورا سب کو وہیں سرنڈر کرا دیا اندرہ گاندی کیوں کر پائی ایسا کیوں کر پائی اسی لئے کر پائی کیونکہ واجپائی بولے کہ یہ دیش کی بات ہے آپ چنتہ مت کریے وہاں وپکش اس سمیں اندرہ گاندی کو تنگ کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ گریبی ہٹاؤ گریبی ہٹاؤ کا چکر میں آپ کہاں بھی دیش کے جھگڑوں میں لگ گئے بانگلہ دیش کے جھگڑوں میں لگ گئے لیکن واجپائی نے جگہ جب بات دیش کی آ رہی تو سب چھپ رہیں گے پورا کا پورا وپکش ہمارے ساتھ ایک جو ٹوکیا آپ کو سپورٹ کرے گا ایسا نہیں آج کل کے سمیں میں جہاں پہ پوچھا جائے بھر سرجیکل سٹرائک کا پروف دکھاؤ ہمارے کو پروف دکھاؤ کوئی پروف نہیں مانگا وہاں پہ پر پرتیپکش ہونے کے باوجود آپ کے نرنے کے ساتھ وپکش کھڑا رہے گا یہ واجپائی جی نے کہا ہاسے میں ردن میں توفانوں میں عمر اسنکھت بلیدانوں میں ادھیانوں میں ویرانوں میں اپمانوں میں سمانوں میں اُنت مستق اُبرا سینہ پیڑاؤں میں پلنا ہوگا قدم ملا کر چلنا ہوگا قدم ملا کر چلنا ہوگا ایسا ڈائیورسٹی انکلوزن تھا اس کے علاوہ پہلے نون کانگریس پرائیم میریشٹر تھے جنہوں نے پانچ سال اپنے پورے کیا اس سے پہلے سرکاریں آئی ہیں اور چلی گئی ہیں لیکن یہ ایک ایسے بکتر ہے سب کو ساتھ لے کے چلتے تھے ڈائیورسٹی انکلوزن اتنا سب کو ساتھ لینے کی چھمت تھی کہ لوگوں کی آئیڈیالوجی الگ اوبجیکٹیو الگ ایسپریشن الگ یہ ان کو جوڑ لیتے تھے لیڈر آف لیڈنگ لیڈرز کو بھی جوڑ لیتے تھے انڈیا گورنمنٹ کا جب انہوں نے بنایا جب لوگ ان کو سمرسن دے رہے تھے تو اس میں ہر پرکار کے لوگ تھے چوبیس پارٹیوں کو ساتھ ملیا میری بات سمجھنا چوبیس آئیڈیالوجیز ہیں یہ چوبیس فلوسفیز ہیں ہر لیڈر کو چوبیس پرکار کے لیڈر کو جو الگ الگ پرکار سے سوچت دیں گے پر ان گھوڑوں کو بھی ساتھ میں کیسے لے کے چلنا ہے یہ جی ڈی ایو اور بھی ال جی پی آپس میں خوب لڑتے تھے لیکن واج پہی جی کے ساتھ ایک ساتھ چھپ ہو کر کے ان کے ساتھ حصہ داری کرتے تھے انڈیا کو آگے بڑھانے میں یہ کیا کہتے تھے کہ بھئی پرپس پولیشن سے زیادہ بڑھا کبھی پولیشن کے چکر میں نہیں رہے ایک ایسی کہانی سناؤں گا آپ کی بدھی چکر آ جائے گی انیس سو چرانوے میں جب کشمیر مدے میں جنیوہ مانو دکار سمیلن میں پاکستان نے بھارت کی سمپربوتا کو للکارا تھا بینظیر بھٹو نہ جا کے یون میں شکایت کر دی وہاں پہ دھارہ تین سو ستر اور کئی پرکار کی باتیں اور کشمیریوں کو ہم تنگ کر رہے ہیں ایسا کر کے بینظیر بھٹو پہنچ گئی یون میں اب نرسیم راو سرکار تھی اس سے منیسے چرانوے میں اب نرسیم راو جو تھے نا وہ بہت بدھی مانتے لیکن بول نہیں پاتے تھے اچھے سے اب ان کو لگا یار جا کے وہاں کون سمجھائے جنوہ کنونشن میں کون جا کے بولے اور کون ان کے چھکے چھوڑائے نرسیم راو اپنی سرکار میں پورا ڈھونڈتے رہے ہیں کس کو بھیجیں کس کو بھیجیں اب سمجھئے شترو ایسا کہ اپنے مطر سے زیادہ وشواس شترو پہ کر سکے ایسے تھے اٹل بیہاری واجپائی وپکش کے نیتہ اٹل بیہاری واجپائی کی کوئی ڈیلیگیشن کا نیتہ تو کرنے کا آگرہ کیا گیا آپ چھلے جاؤ بھئیہ ہماری طرح سے اٹل جی ا اپنے بھاشنوں سے کسی کا بھی من مول لیتے تھے وہاں گئے اور بینظیری بھٹو کی بدھی چکر آگئی یہ کہاں سے آگیا کیا بولی یہ کہاں سے آگیا بھئیہ اور اٹل بیہاری واجپائی نے وہاں جا کر کے بھارت کا نام اٹھایا اور پاکستانی پرائیم منسٹر بینظیری بھٹو کیا کہتی ہے کہ بھارت کا لوگتنتر وچتر لوگتنتر ہے جہاں پرتیپکش کا نیتہ سرکار کا پکش رکھنے کے لیے آیا ہے ایک ہمارا پرتیپکش ہے بینظیری بھٹو کی ہونے لگ جاتی ہیں اتنا وشواس کیا جاتا ہے کہ پرائیم منسٹر کا کام کرنے کے لیے اپوزیشن کے لیڈر جا رہے ہیں دشمن بنو تو ایسا بنو کہ آپ کا دشمن بھی آپ پہ اپنے دوست سے زیادہ بھروسہ کرے پی وی نرسم راو جی سے ان کی جو دوستی تھی نا وہ سدھن کے اندر تو خوب ان کا ویروت کرتے تھے ان کی نیتیوں کا باہر نکلنے کے بعد ان کے ساتھ پھر ان کی دوستی ہوتی تھی اتنا سممان کر پاتے تھے لیڈرشپ میں وہ پولٹکس کو کبھی گ ہندہ نے انہوں نے دیا کیا کہتے تھے کہ ستہ کا کھیل تو چلے گا سرکاریں آئیں گی جائیں گی پارٹی بنے گی بگڑے گی لیکن یہ دیش رہنا چاہیے اس دیش کا لوگ تنترہ مر رہنا چاہیے مگر یہ دیش رہنا چاہیے اس دیش کا لوگ تنترہ مر رہنا چاہیے آپ جانتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی کیاون میری کیاون قویتائیں انہوں نے کتاب لکھی تو اس کا ویموچن بھی اس سمعے کے پردھان مرتی نرسیم راو سے کرایا ایسا ریشنشپ بل کر پاتے تھے چوتر سال کے اتحاس میں پہلی بار ایسا ہوا کہ پکش ہوئی پکش کے لیڈر آپس میں اچھے دوست تھے ایسے تھے کون پردھان منتری ہمارے شری اٹل بحاری واج پہی جی ایک دفعہ کی بات ہے جس سے میں ڈاکٹر منمون سنگھ فنانس منسٹر تھے اور اٹل بحاری واج پہی جی نے ان کی صدن کے اندر جو وہ نندہ کری وہ نندہ کری ان کی وہ حالت کری ان پر وہ پرشن کیے کہ منمون سنگھ جی دکھی ہو گئے بہت ان کو بات لگ گئی دل پہ انہوں نے کہا جی میں ریزائن کر رہا ہوں سمجھئے کیا کہا میں ریزائن کر رہا ہوں نرسیم راو جی کے پاس چلے گا نرسیم راو ان کو سمجھاتے رہے ارے رک جا بھئی رک جا ریزائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن منمون سنگھ جی اڑ گیا اب تو ہم ریزائن میری بیستی ہو گئی جی میری بیستی ہو گئی اور ہوا کیا بعد میں نرسیم راو جی نے کہا کہ ہماری پارٹی میں تو کوئی سمجھا نہیں پا رہا ہے واجبائی جی آپ ہی سمجھاؤ بھئی ریزائن نہ کریں واجبائی جی ان کو بولیں پرسنل مطلب یہ ہمارا پروفیشنل ہے یہ تو ہم کیول آپ کی نیتیوں کے اگینس تھے آپ کے اگینس تھوڑی ہیں اور منمون سنگھ جی ان کی بات مان گئے اگر لیڈر ہو تو ایسا لیڈر ہو کہ آپ کا شترو بھی اپنے مطر سے زیادہ بشواس آپ پہ کریں انیس اٹھانوے میں جب کانگریس کی سرکار دو سو ستر ووٹ پہ تھی بی جے پی تھا یہ دو سو انتر پہ تھا ان کی سرکار گر گئی پارٹی توڑ کر ستہ حاصل کرنے کا ان کے اوپر جو ہے عاروپ لگا اور بولے کہ کیا آپ یہ ایک ووٹ تو کس طرح سے لیں گے جب اس پرکارے کچھ عاروپ لگنے لگے تو انہوں نے شرط پاوار کی کہانی سنائی کہ شرط پاوار کانگریس سے الگ ہو کر کے انہوں نے اپنی نسی پی بنائی پارٹی توڑ کے نسی پی بنائی اور مہراشتر کے سی ایم بنے وہ کیا بولے پارٹی نہیں توڑیں گے ہم پارٹی کو توڑ کے اگر ستہ ملے تو میں ایسی ستہ کو ہاتھ لگانا تو دور چمٹے سے بھی چھونا پسند نہیں کروں گا شرط پاوار نے اپنی پارٹی توڑ کر ہمارے ساتھ سرکار بنائی تھی میں نے تو ایسا کچھ نہیں پارٹی توڑ کر ستہ کے لیے نیا گھٹ بندن کر کے اگر ستہ ہاتھ میں آتی ہے تو میں ایسی ستہ کو چیمٹے سے بھی چھونا پسند نہیں اس سے میں خیر کانگریس کے لوگ ان پر بہت ہسے تھے اور انہوں نے کہا کہ آج تم مجھ پہ ہس رہے ہو ایک ایسا سمجھ آئے گا جب پورا دیش تم پہ ہسے گا ویسے ان کی کہی بات 2014 اور 2019 میں ستے ہوئی گئی 18 راجیوں کے اندر بی جے پی کی سرکار آئی اور کانگریس کے اول 52 سیٹوں پر سمٹ کے رہ گئی اس 18 راجیوں میں تو کانگریس اپنا کھاتا بھی نہیں کھول پائی بہرحال یہ بات آج کی نہ کانگریس کی ہے نہ بی جے پی کی ہے یہ بات اس لیڈر کی ہے جو اجاد شترو ہے دھیرہ دھیر جنا پریہ پریہ کرو کیا ارت ہوا یہ ایک ایسے لیڈر تھا جس سے دھیر ادھیر دونوں پسند کرتے رہے دھیر وہ جو سٹیبل مائنسٹ کا ہے ادھیر وہ جو بڑا گسے والا ہے دھیر وہ جو مطر ہو ادھیر وہ جو شترو ہو ان کو سبھی لوگ بڑا پسند کیا کرتے تھے یہ ایک ماتر ایسے لیڈر تھے 1977 کا 76 کا میں ایک قصہ بتاؤں گا آپ کو شریلا پرہوپا جنہوں نے اس کانگ کی ستھاپنا کری تھی دنیا بھر میں گیتہ سکھا رہے تھے انہوں نے اپنے آج کے جو چیرمن ہے اس کانگ کے شریلا گپال کرشن گو سوامی مہاراج ان کو بھیجا واجپائی جی سے ملنے اس میں واجپائی جی فورن منسٹر تھے یہ ایمرجنسی کے بعد کی بات تھی اور وجیش منتری تھے اور ان کو جا کے ریکویسٹ کیا کہ ہمارے پات سو ششے ایسے ہیں جو دنیا بھر میں ہیں ان کو ہم انڈیا لانا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ آ کر بھگوت گیتہ سکھائیں اور ان کو رہنے کے لیے پرمننٹ ویزا دے دیں واجپائی جی نے ان کو اتنا سممان دیا اور بھگوت گیتہ کی بات آئی تو واجپائی جی کے اس سممان کو دیکھا انہوں نے آ کر جب شلعہ پرعپاد کو بتایا شلعہ پرعپاد نے وہیں پہ اسی سمیہ پہ بھوشہ وانی کر دی تھی کہ یہ وقتی آگے چل کے پردھان منتری بنے گا ویسے یہ بھوشہ وانی تو پنڈت نہرو نے بھی ایک بار کری تھی کہ یہ وقتی ضرور پردھان منتری بنے گا جب ان کی سپیچ سن کر کے وہ بالکل اواق رہ گئے تھے حقے بقے رہ گئے تھے واجپائی جی کی لیڈرشپ بائی ایگزیمپل تھی انہوں نے ہمیشہ جب وہ سرکار میں آئے دیکھیں ایک بار تو انیس سو اسیم انہوں نے بی جے پی بنائی انیس سو چوراسی میں کیول دو سیٹے ملی اس سے میں اندرا گاندی جی کا دہان تو ہوا تھا تو سب کا سب کا سنٹیمنٹ کانگریس کی طرف چلا گیا تھا تب ان کو کیول دو سیٹے ملی دو سیٹوں سے ہی آگے بڑے دھیرے دھیرے آگے چل کے ایسا سماع ہے تیرا دن کی سرکار بنائی پھر تیرا مہینے کی سرکار بنائی اور پھر انیس سو نینیانوے سے دو ہزار چار تک پہلی سرکار نون کانگریس کی جس نے پیٹرم پورا کیا بہرحال جب یہ پہلی بار سطح میں آئے آتے ہیں انہوں نے پاکستان کو میسیج دیا کہ بھئیہ تم کسی کو بھی چھن سکتے اپنا پڑوسی نہیں چھن سکتے تمہارے پڑوسی ہم ہیں ہمارے پڑوسی تم ہو کٹھن سمے میں پڑوسی پڑوسی کے کام آتا ہے کیوں نہیں ہم اور آپ ایک ہو جائیں اور دوستی کریں انیس سو نینیانوے میں جو لاہور میں جو سمجھوتا ہوا اس کے بعد انہوں نے صدای سرحد نام کی ایک بس سرویس بچالو کری دلی سے لاہور تک اور کیا کہا کہ جب تک دل سے دل کی دوری رہے گی تبھی تک رشتوں میں مجبوری رہے گی تو رشتے خراب نہیں کرتے دل کو دل کے نزدیک لے کے آتے ہیں نواز شریف سے جا کے ملے اپنے ساتھ کرکٹر کپل دیو کو لے کے گئے لوگوں کو کرکٹ پسند تھا جاوے دختر لوگوں کو بڑے پسند تھے وہاں پہ اردو کے اندر بڑی پیاری باتیں وہ کرتے تھے ملکہ سارا بھائی کو لے کے گئے دیوانند ایکٹر ان کی موویز بڑی چلتی تھی لالو پرساد یادو کی تو میٹھی میٹھی سی جیسی کامیڈی بھری باتیں ہوا کرتی تھی اور اس کے علاوہ پرکاش سنگھ بادل جو کسانوں کے نیتہ ہوا کرتے ہیں لیکن پاکستان تو پاکستان ہے جو ایک بار گلتی کرے نادان جو دو بار گلتی کرے انجان لیکن جو بار بار گلتی کرے وہ شیطان جو جندگی بار گلتی کرے وہ پاکستان پاکستان نے جا کے پیٹ پہ خنجر بھوک دیا اور کارگل کی ساری پہاڑیوں پہ کبجہ کر لیا ادھر سے یہ بس چلاتے رہے اور وہاں سے وہ کارگل کو کبجہ کرتے رہے دوسرے پردھان منتریوں کی طرح ہیں یاد رکھنا واجبہ ہی تھے بھائی دوسرے پردھان منتریوں کی طرح ہیں نندہ کر رہے ہیں نندہ کر رہے ہیں ممبئی پہ اٹاک ہوا کساو آگئے ہم بڑی نندہ کرتے ہیں کڑی نندہ کرتے ہیں نندہ پھندہ کچھ نہیں جندہ نہیں چھوڑوں گا اور پورا کارگل جیت کیا ہے سب کو اکھار دیا اور اتنا ہی نہیں ممبئی اٹاک کو تو چھوڑو وہاں تو کیول نندہ کرتے رہے یہاں پہ انہوں نے امریکہ بھی چلاتا رہ گیا کوئی بندہ نہیں لے کر کے آئے گا کسی پرکار کا پرمانو پرکشن اور یہ کیا کیا انہوں نے جا کے انڈر گراؤنڈ چپ چاپ اوپر سے سرولینس چل رہا ہے اوپر سے ان کے سیٹلائٹ گھوم رہے ہیں سیٹلائٹ میں آدھے گھنٹے کا ٹائم مل رہے گھنٹے کا ٹائم مل رہا نہیں سنی کسی کی اٹھانوے میں پوکھرن کے اندر ہی سفل پرمانو پرکشن کیا پورے دیش کو کھڑا کیا اس کے بعد جب لوگوں نے بولا اب کیا کرو گے بولا بڑا سمپل سا دھانت ہے نو فرسٹ یوز کیا ہے نو فرسٹ یوز پہلے ہم یوز نہیں کریں گے پہل میں کروں گا نہیں دول میں چھوڑوں گا نہیں ممو ٹائم پہل میں کروں گا نہیں دول میں چھوڑوں گا نہیں ڈرتا میں کسی سے نہیں پکڑا بھلا میچ بھی جیتی ہے اور دل بھی جیتی ہے یہ رشتے بنانا جانتے تھے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے تھے پولیٹیشن بیونڈ پولیٹیکس ایک اور دھارن دیتا ہوں رام لیلہ کے میدان میں یہ کہانی بڑی سندر 1977 کی بات تھی امرجنسی کے اگینٹ ان دن ان کی پارٹی تھی جن سنگ تب بی جے پی نہیں تھی جن سنگ پارٹی کو لیڈ کر کے رام لیلہ میدان میں چاہتے تھے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو امرجنسی کی نیتیوں کے خلاف جا کے بات کرے اندرا سرکار میں سنجے گاندی جنہیں دلچسپ چال چلی انہوں نے کیا کیا کہ بھئی انیس سو تیہتر میں بابی مووی آئی تھی ایک سوپر ہٹ مووی تھی ہم تم میں کمرے میں بند ہوں اور چابی کھو جائے لڑکے لڑکے ہم بڑے ایکسائٹمنٹ سے دیکھتے تھے بولا آج تھرڈے کے دن ان کے کوئی پہنچے نہیں ریلی کے اندر آج مووی چلا دیتے ہیں شام کو پانچ بجے انہوں نے مووی دور درشن پر چالو کر دی اور لیکن ہوا کیا ڈمپل کا پاڑیا کی بکنی بھی لوگوں کو روک نہیں پائی لوگ چابی کھو جائے یہ بات نہیں روک پائی ہم کمرے میں بند ہو جائے یہ بات نہیں روک پائی لوگ کمرے میں بند نہیں ہوئے رام لیلا امیدان ہزاروں لاکھوں لوگوں سے بھر گیا آٹل جی ایک ایسے نیتہ تھے جن کو لوگ پسند کرتے تھے سردی تھی بارش تھی لیکن اُس دن بھی رات دس بے تک لوگ رکے آٹل جی کی ساری کی ساری وہ سپیچ کو دھیان سے سنا یہ تو ایسے ویکتی تھے جو پریم کرتے تھے سب سے سارے دھرموں سے ایسا ویکتی نہیں جو ان پر انگلی اٹھا دے سمو ہم سرب بھوتیشو سمو ہم میں سمان ہوں سرب بھوتیشو سب ہی دھرموں کے لیے بھارت میں ایسے بھی کئی نیتہ ہیں جو کیا کہتے ہیں ہم پچیس کروڑ ہیں تم سو کروڑ ہو پندرہ ملٹ پولیس ہٹا دو دیکھ لیں گے کس میں کتنا دم ہے دوسرے ایک اور نیتہ مہاراشتہ سے وہ کیا کہتے تھے کہ اُس گھٹنا میں میرا ہاتھ نہیں بلکہ میرا پیر تھا پر اٹل جی ایک ایسے ویکتی تھے جو پارٹی سے اٹھ کے بات کرتے تھے جب بابری مسجد ڈیمولیشن ہوا تو انہوں نے بولا گلت ہے تو گلت ہے ان کی اپنی سرکار تھی بی جے پی کے اپنی سرکار تھی اس سمیے کلیان ٹنکی اس کی بھی نندہ کری انہوں نے پردان منطری مودی کو اس سمیے جا کے دوہزار دو میں راج دھرم کا پارٹ پڑھایا کہ راجہ کے لیے پرجا پرجا میں بھید نہیں ہونا چاہیے راجہ کو اپنا راج دھرم نبانا چاہیے اپنے لوگوں میں گلتی ہو تو اس کو بھی ٹھیک کریں گے چیف منسٹر کے لیے میرا ایک ہی سندیش ہے کہ وہ راج دھرم کا پارٹ کریں راجہ کے لیے شاہ سک کے لیے پرجا پرجا میں بھید نہیں ہو سکتا کتی سندر بات ہے نا ایک راجہ کو اپنا راج دھرم نبانا چاہیے یہ راج دھرم نباتے تھے راج نیتی کبھی گندی نہیں کری انہوں نے ووٹ مانگتے ہوئے دوں ایسا کرنا دیش کے پرشارت پر پانی فیرنے جیسا ہے یہ سامنے والے کہ اچھے کام کو ریکنیز کرنا جانتے تھے اس کی کمیوں کو بھی اجاغر کرنا جانتے تھے کہتے تھے کہ اگر میں ایسا بول دوں کہ پچاس سال کچھ نہیں ہوا تو دیش یہ کسان کے ساتھ انیائے ہوگا مجدور کے ساتھ جاتی ہوگی اور عام آدمی بھی اس کے ساتھ یہ اچھا بیوار نہیں مانا جائے گا خود جیون بار برمچاری رہے اپنا جیون دیش کی سیوہ میں سمرپت کرنا چاہتے تھے اور کہتے تھے شادی اس راہ میں سب سے بڑی بادہ ہے اسی لئے جیون بار برمچاری رہے شادی کی بات چلنے پر اٹل جی کو جب ایک دن بولا گیا تو تین دن کمرے کے اندر جا کر اپنے آپ کو انہوں نے بند کر لیا بہرحال بھارت رکن دیا گیا پچیس دسمبر دوہزار چودہ کو اٹل جی اس سن میں شریر سے بہت کمزور ہو چکے تھے ستائیس مارچ کو ان کے گھر جا کر کے اس سمیے کے راشتر پتی شریف پڑا مکھر جی نے آواز میں ان کے پہنچ کے ان کو بھارت رکن دیا سولہ اگس دوہزار اٹھارہ کو وہ اس دیش کو اس پرتوی کو الودہ کہہ کر چلے گئے میں جی بھر جیا میں مند سے مروں لوٹ کر آؤں گا کچھ سے کیوں ڈروں کچھ مطلب اب جانے کا سمیہ آ گیا ہے پرتی ورش ان کا جنم دیش میں گوڈ گاورننس ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے سوشاسن دیوز کے نام سے منایا جاتا ہے اٹل بیہاری واجبائی جنہوں نے سب کو راج دھرم سکھایا ہماری کیا ذمہ داری ہے ہم بڑا بزنس میں لوگوں کو بزنس دھرم سکھاتے ہیں انہوں نے سر شکشہ بیان شکشہ پہ بہت جور دیا خود بھی شکشہ انہوں نے اس سمیہ کافی دیر تک پڑھائی کرتے رہے جیسے میں لوگ پڑھائی نہیں کیا کرتے تھے آج ایڈوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے اور ہم نے بھی اپنا صحیح کیسے کیا سب سے افورڈیبل کر دیا ساڑھے ساتھ سو روپے مہینہ پندرہ سو روپے مہینہ اگر آپ پہلی بار آئے ہیں ہمارے چینل پہ بورڈ لائن نمبر پہ فون کریے اس سمیہ نیو یئر کے دوران ہم نے کچھ نئی سکیمز نکالی ہیں نیو یئر کے دوران واجپائی جی کے جنم سے لے کے 31 سسمبر تک ہم کافی کورسز فری دے رہے ہیں فتح فت فون کر کے ضرور پتہ لگائیے گا ایک ریکویسٹ کروں گا کومنٹ باکس میں بتائیے میں واپس کھڑا ہوا ہوں سممان میشری واجپائی جی کے کیا میں کھڑے ہو کے آپ کو اور ویڈیوز بنا کر کے دوں واجپائی جی کے ساتھ ہی آگے بڑے تھے راشترپتی عبدالکلام بھی جن کو کافی انہوں نے انکریج کیا دی آر ڈیو نے جب وہ سفل پرکشن کیا کیا چاہتے ہیں آپ نیچے کومنٹ باکس میں بتائیے کہ ہم عبدالکلام جی پہ بھی ویڈیو بنائیں اور اگر آپ نئے آئیں ضرور سبسکرائب کریے ویڈیو کو شیئر کریے میں چاہتا ہوں یہ میسیج شریعتل بہاری واجپائی جی کا ان کے لیڈرشپ لیسنز پورے دیش میں پہنچے خاص طور سے سرف شکشہ بیان ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے لیے جس طرح سے وہ کسی کی بائے گرافی بتاتے ہیں شاید ہی کوئی اس طرح سے بتاتا ہو تو بہت ہی اچھی اور زبردست ویڈیو تھی اور ان کی لائف تو بلکل ایک کمال کی لائف گزری ہے کئی ایسی چیزیں جو ہم نے بھی ان کے لیے نہیں سن رکھی تھی وہ بھی آج سننے کو ملی اور کس طرح سے وہ ایک پیس فول آدمی تھے ایک بہت ہی زبردست اور ڈائنامیک سکسیت کے مالک تھے اٹل بحری واج پائی جی اور جب وہ لاہور آئے تھے تو ہمیں بھی پرسنلی بڑی خوشی ہوئی تھی ہم وٹنس تھے اس چیز کے کہ وہ لاہور آئے اور بڑی محبتیں لے کر آئے اور بہت کچھ لے کر آئے اور وہ جو ان کا ایک کافلہ تھا جو منارے پاکستان تک گیا وہ جب وہ آ رہا تھا آن لائن ٹی وی پہ تو بڑا ہی مزے کا اور بڑے کمال کا تھا اور تب لگ رہا تھا کہ اب پاکستان اور بھارت ایک ہونے جا رہے ہیں اب وہ جو دوریاں ہیں وہ ختم ہونے جا رہی ہیں لیکن کسی کو کیا بتا تھا کہ پیٹ پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ ایک غلطی تھی اور اس غلطی کو بھگتنا پڑا پاکستان کو اور آج تک بھگت رہا ہے اس کے بعد بھی معاملات کئی دفعہ ہلکی طرح بڑے لیکن نہیں بڑھ سکے لیکن یہاں بات ہو رہی ہے ان کی سکشیت کی تو بہت ہی زبردست جنٹل مین اور ایسا کوئی پولیٹیشن ہوتا نہیں ہے کہ جہاں دیش کی بات ہے وہاں پہ اپنی پارٹی کی اپنی سیاست کی بات بھی اور جو انہوں نے جا کے سپیچ کی وہاں پہ جا کے یو این او میں وہ بھی ایک کمال کی بات تھی یہ ہم نے پہلی دفعہ میں ہماری جانکاری میں بھی عذابہ ہوا کہ واجبائی جی گئے تھے وہ سپیچ کرنے کسی اور کی جگہ ان کو بھیجا گیا تو یہ بھی ایک بڑی ہی الگ ہی بات ہے اور کیا کیا باتیں گھریں بہت باتیں ہیں بہت ساری چیزیں ہیں یہ دیکھیں کہ دیکھیں ایک اپوزیشن لیڈر جب ملک کی بات آتی ہے تو پھر وہ اپنے ملک کے لیے کام کرتا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے میرا مخالف ہے تو میں اس کی خلاف بات کرنوں اس سے میرے ملک کو نقصان پہنچے گا تو ہمارے جو حکمران ہیں وہ اپنی کوسی کے لیے ملک کو کون سا کون سا نقصان پہنچا چکے ہیں انہیں ان سے سیکھنا چاہیے کہ دیکھئے کہ یہ لیڈر ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اپنے ملک کے لیے وقف کر دی اور آج وہ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں لیکن لوگ پھر بھی ان کو اچھے لفظوں سے یاد کرنے ہیں کہ یہ آج انڈیا جو اتنا پھل پھول رہا ہے جو اتنی ترقی کر رہا ہے اس کے بیچ میں بھی اٹل بیاری واجپائیزہ صاحب کا ہاتھ ہے ان کا وہ بیچ بویا ہوا ہے جو آج وہ پھل پھول رہا ہے اور آج پوری دنیا میں انڈیا کا نام جو اہنا وہ روشن ہو رہا ہے تو یہی چیزیں ہیں کوئی ایک شخص جو اہنا وہ اپنی میند کر جاتا ہے وہ اپنے اپنی ایسے جھنڈے گاڑ جاتا ہے کہ آنے والی نسلیں بھی جو اہنا اس کا پھل کھاتی ہیں تو ایسی لیڈرشپ کی جو اہنا ہمارے ہاں تو ہمارے ہاں کمی ہیں دیکھیں ہمارے ہاں لیڈر آیا ایک بھٹو ایک لوگوں نے چونہ ایک امید تھی لوگوں کو ایک ایسا لکھنا میں مل چکا ہے جو ہمارے لیکن قابل ذکر کارنامہ اس پر سوائے ایک یونائٹن نیشن میں ایک تقریر کے کوئی اس کے اوپر کریڈر پر کچھ چیز نہیں تھی بھٹو گیا بھٹو کے بعد کوئی نہیں آیا پھر جب نواز شریف آیا تو لوگوں کو لگا کچھ امید لگی کہ یار ایک بزنس مہر آیا ہے پاکستان کی دوروں کو لے کے چلے گا لیکن اس کے خارجی مہاز پر بہت اچھے تعلقات تھے واجبہ جی بھی اسی ٹائم پر آئے پاکستان میں جب نواز شریف کا دور چل رہا تھا لیکن وہ بھی کیا اپنے اور اپنے بچوں کی جیبے بھرتا رہا اور سارا کا سارا پیسہ باہر لے کے چلا گیا پاکستان اور پاکستان کی عوام ویسے ہی موہ کی موہ دیکھتی رہ گی اس کے بعد پیپل پارٹی کبھی نواز شریف کبھی بینزیر یہ کشم کش چلتی رہی اس کے بیچ میں مشرف کا دور آ گیا مشرف کے ایک الگ طرح کی پاکستان کو وہ چوٹ پہنچا کے چلا گیا اس کے بعد ایک رشماتی لیڈر جو ہمارے مدینہ کی ریاست والے تھے جو مذہبی ٹچ والے عمران خان صاحب وہ آئے وہ بھی کمال ہی کر کے کہ پاکستان اب اس نیج پر پہنچا آ گیا کہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے پاکستان کی یہی تاریخ ہے لیکن وہاں دیکھیں وزیر آزم ایک سے بڑھ کر ایک ایک سے بڑھ کر ایک کہیں بھی نہیں ہم لگتا کہ کوئی بھی ایسا تھا جو اس کی جو فلائٹ ہے وہ اوپر جاتی ہوئی وہ نیچے لیا نہیں ایسا نہیں وہ دن با دن بڑھتا گیا پاکستان تھا وہ آئے دن نیچے سے نیچے ہی گرتا گیا تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کی ترجیحات یہ تھی کہ ملک کو ترقی کروانی ان کی ترجیحات ہی ہم نے اپنا بینک بیلس بڑھانا تو دیکھیں انہوں نے اس میں ترقی کی ہے تو انہوں نے اس میں ترقی کی ہے تو یہی چیزیں ہیں جو جس کی جو ترجیحات ہوتی ہیں وہ اسی کو لے کے چلتا ہے اور دیکھیں ایک پاکستانی ہونے کے ناتے ایک بھی چیز نہیں ہے کہ ہم بتائیں کہ یہ قابل فخر کارنامہ ہے ہم پاکستانیوں کا ہمارے سیاستدانوں کا ہمارے جرنیلوں کا ہمارے ججوں کا ہمارے بیورو کریٹس کا ہمارے ٹیچرز کا کیا کیا آپ بتائیں کچھ بھی نہیں بتا سکتے اور وہاں دیکھیں تو ایک سے بڑھ کر ایک ہیرہ نکلتا ہے ایک سے بڑھ کر ایک ایسا لیٹر نکلتا ہے ایک سے بڑھ کر ایک اپنے دیش کے لیے کام کرنے والے جسمان کربانیاں دینے والے لوگ ہیں وہ منافع خوری پر میں نے دیکھا ہے وہ اتنی سستی چیزیں دے رہے ہیں کمپیٹیشن ہونے کے باوجود وہ اتنی سستی چیزیں دے رہے ہیں کہ ہماری سوچ دنگ رہے جاتی اور یہاں کسی کو موقع مل جائے تو دوسرے کی جو بنیان تک اتار لیتے ہیں یہاں ہمارے تاجر ایسے ہیں تو کیوں کیسے آگے بڑھیں گے تو جیسے ہم خود ہیں ویسے ہی ہماری حکمران ہیں تو یہی چیزیں ہیں جیسے ان کی عوام ہیں ویسے ان کے حکمران ہیں تو بالکل جی واج پائی کو ہم جو سلوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ملک کے لئے بہت اچھی ویڈیو تھی ان کی بائیو گرافی ان کی لائف ان کا لائف سٹائل ساری چیزیں بہت بیلس تھی اور ایک وہ سادہ مزاج آدمی تھے اور جو مودی جی ہم دیکھ رہے ہیں مودی جی کی تربیت کرنے والے بھی سمجھ لیں گے وہ وہ بھی ہمیں آج سمجھ آیا ہے وہ اٹل بیاری واج پائی ہی تھی جن کی تربیت کے بعد مودی جی ایک ایسے کرشماتی لیڈر بن کر سامنے آئے تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی ویڈیو کیسی لگی ہے آپ کو اچھی لگے لائک کریے شیئر کریے چینل کو کریے سبسکرائب ملتے ایک اور نیکس ویڈیویں تب تک کے لئے اللہ حافظ